نمسکار دوستو میں ہوں پرشان شرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا آئی پیل چودہ کا دوسرا چرن 19 ستمبر سے یو اے ای میں خیلا جانا ہے ٹیمز اور کھلاڑی دھیرے دھیرے کر کے یو اے ای میں پہنچ رہے ہیں اس وقت کئی انتراشترے مقابلے اور لیگز چل رہی ہیں جس کارن سے زیادہ تر کھلاڑی ستمبر مہینے میں اس لیگ میں شرکت کریں گے فلحال آئی پیل سے جوڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس میں سے ایک ہے رشب پندھ کا دلی کیپٹلز کا کپتان بنے رہنا دلی کیپٹلز نے شریس ایئر کے چوٹیل ہونے کے بعد رشب پندھ کو ان کی جگہ پر کپتان بنایا تھا رشب پندھ کی کپتانی میں دلی کی ٹیم نے آٹھ میں سے چھ مقابلے جیتے ہیں اور اس وقت پہلے ستھان پر بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ شریس ایئر کی کپتانی میں دلی کیپٹلز سال دوہزار بیس میں پہلی بار آئی پیل کے فائنل میں پہنچی تھی اور انہیں ممبئ انڈینز کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا مگر ان کے چوٹ کے چلتے دلی نے پندھ کو ٹیم کی کمان سوپی تھی اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک سوتر نے بتایا جہاں یہ اچھی خبر ہے کہ شریس ایئر فٹ ہیں وہیں دلی کیپٹلز پربندھن انہیں ٹھیک ہونے کا زیادہ سمیہ دینا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پندھ کپتان بنے رہیں گے لیکن آئی پیل دوہزار اکیس کے ہاف تک ہی بتا دے کہ دلی کیپٹلز کے خلاڑی UAE پہنچ چکے ہیں اور کوارنٹائن پورا کرنے کے بعد ٹریننگ شروع کر دی ہے شریس ایئر کندھے کی چوٹ کے چلتے لیگ سے باہر ہوئے تھے جس کے بعد انہیں کچھ وقت ریہیب میں بھی بتانا پڑا جو ان کے لیے کافی مشکل سمیہ تھا انہوں نے اپنے کندھے کی چوٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا اس سمیہ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے میں کبھی اتنا گھبر آیا نہیں تھا لیکن چوٹ کے بعد میں تھوڑا پریشان ہوا اور مجھے نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے میں ڈریسنگ روم میں گیا اور رونے لگا اور مجھے اسے سویکار کرنے میں سمیہ لگا مگر ہاں دن کے انت میں آپ کو ان سبھی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے امید کرتے ہیں کہ شریس ایئر اس سال IPL میں اچھی واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی